بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فصل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے باد رکھے آج ماشدو سب چاہے بیماری سب چاہے آمین تو آج کی صبح آپ سب کو مبارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی خانہ ٹیپ چین ویلاغ آپ سب کو خوش آمدی دیسی خانہ ٹیپ چین ویلاغ پہ اور میں ہوں سمیہ چودری ڈیلی بیس پہ ہم لوگ جو آپ لوگ کے لئے لاتے ہیں ایک نئی یونیک الگ اور مزیدار آرگینک ریسپی تو یہاں جو آج ہم بنائیں گے دے کی آلو کوفتہ تو کیا آپ کی کوفتے ٹوٹ چاہتے ہیں اگر ٹوٹ چاہتے ہیں آپ کو جلدی سے بنانے نہیں آتے آسان ٹیپس کے ساتھ تو دے کی کوفتہ ضرور بنائے گا اور یہ ہماری ٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ضرور بنائے گا انشاءاللہ آپ کے کوفتہ بہت زیادہ ٹیسٹ پول بھی ہوگا اور چلد بھی بن جائے گا ٹوٹے گا بھی نہیں جب تک آپ نہ چاہیں تو بس کوفتے کی تیاری آپ شروع کر دیں اسی کے ساتھ کچھ ویورز کی دعا کی ریکویسٹ آ رہی تھی تو اللہ تعالی جو آپ کے لئے آسانیہ فرمائی کچھ ویورز تھا جس کا کہنا تھا کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں تو اللہ تعالی آپ کو اچھے مارکس دے ساتھ ساتھ میں کہتی چلوں گی کہ انسٹاگرام پہ جو لوگ پروموشن کے لئے بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو کی نیچے آکے یہاں اپنے چینل سے کومنٹ کریں تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے جووو پروموٹ کیا جا سکے اور یہاں جووو میری پیاری پیاری مرگیاں جووو دانہ کھا رہی ہیں اور ہم نے جووو آج کی رسپی کی طرف تیاری شروع کر دی کیا آپ کو کوفتے بنانے میں مشکل ہوتی ہے کیا آپ اس میں بہت سے مسالہ جات ایڈ کرنا چاہتے ہیں جی میں آپ کو جو آج کوفتے بنانا سکھاؤں گی اس میں آپ کو کسی بھی باہر کے مسالے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی بھی طرح سے جووو آپ کو مشکل نہیں ہوگی آپ بہت ہی اسائنی کے ساتھ جووگر میں جو موجود مسالہ جات ہیں اس سے مزیدار سے کوفتے تیاری کر سکتے ہیں تو پھر انتظار کس بات کا بلکل آپ پریشان نہ ہو اور چلی سے کوفتے بنانے کی تیاری کر لیجئے گا اور بس آپ لوگوں کو جو بلکل مشکل نہیں ہونے والی بس آپ نے آرام سے ریلیکس ہو کے کوکنگ سٹارٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کا نام سے جو وہ آپ نے شروعات کر لینی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اتنا مزیدار کھانا آپ جو وہ بنا سکتے ہیں اسپیشلی اگر آپ کو بلکل کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ یہ کوفتے بنائیں بس ویکنڈ میں اسپیشلی ضرور بنائیں گا اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی فیملی کو کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ کوفتے کی ریسپی فیڈبیک میں ضرور بتا دیجئے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے فیڈبیک کر رہے ہوتے ہیں ریسپی سے لیٹیڈ کیچن گارڈن سے لیٹیڈ اور جو بھی ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگ بہت سا پیار شکروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دیر سے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ اور ابھی جوہو سب سے پہلے ہم لوگ کچھ مسالہ جات لیں گے ان کو روست کر لیں گے جہاں آپ نے لینی ہے سونف تقریبا تقریبا بان اوور فورٹی سپون زیرہ لینا ہے ہافٹی سپون اور ساتھ میں اجفائن تھوڑی سی لیں گے اور تھوڑی کسوری میتھی لیں گے اور ساتھ میں کلونسی ان ساری چیزوں کو جوہو میں نے آپ کو دکھایا مائنر مائنر سے چیزیں یہ میں نے لیے ہیں ان کو جوہو آپ نے ڈرائی روست کر لینا ہے جسے خوشبو اور ٹیسٹ اتنم الگ سا ہوگا ساتھ ساتھ میں سبزمچ لیں گے آپ دو عدد اور اس کو بھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار لیں ادرک لے لیجئے گا آپ یہاں تقریبا ہاف انچ اور اس کو بھی آپ نے یہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار لینا ہے تو یہ ساری سبزمچ لسن لسن ایک جویاں لیں گے آپ پورا ایک کلی جو ہوتی ہے وہ لیں گے اور اس کو چھل کے اس میں شامل کر لیجئے گا ایک کرشت جار میں شامل کر لیں اگر آپ کے پاس یہ کرشت جار نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ہینڈ کرشت کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ وہ جو سلوٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی آپ اسے کرش کر سکتے ہیں کوئی ٹروبل نہیں ہے آپ آسانی کے ساتھ یہ کریں گے اور جو چیزیں آپ کی گھر میں ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کریں گے اسی کے ساتھ پیاز لیں گے میڈیم سائز کے اپنے جو وہ سمال سائز کے میں نے یہاں تقریباً چار پیاز لیں اگر آپ میڈیم سائز کے لے رہے ہیں تو آپ تین لے لیجیے گا لار سائز کے لے رہے ہیں تو ورنان ہیل ف جو وہ کافی ہوگا تو اسی کے ساتھ ایک ادت کرائی کو چلے پر رکھا اس میں گھی شامل کریں گے گھی جو وہ آپ نے تقریباً ایک کپ یہاں شامل کرنا ہے اور ساتھی ساتھ میں جو وہ آپ نے لینے ہیں چنے روست کی ہوئے آپ نے چنے لینے ہیں چلکے کے بغیر لینے ہیں جو مسالہ جاتھ ہم نے شامل کیا اس میں تقریباً آپ نے ہاف کپ جو وہ چنے شامل کر دینے ہیں اور چنے جو وہ آپ نے دیکھنے فریش والے ہونے چاہیے پرانے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر پرانے ہوئے تو سمیل ہوگی سمیل ہوگی تو ٹیسٹ کم ہوگا تو پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا مطلب اس میں نمی نہیں ہونے چاہیے نا اگر آپ کو یہ لگے کہ چنے پرانے ہیں اور آپ کو جو وہ بلکل فریش چنہ نہیں مل رہا تو آپ ان چنوں کو جو وہ پہلے ڈرائی روست کریں پھر اس کے بعد یوز کریں لیکن آپ نے کوشش یہ کرنے ہے کہ آپ کو فریش چنہ مل جائے تو ان مسالہ جاتھ کے ساتھ میں نے چنہ بھی شامل کر کے رکھ دیا ہے اور میرے پیاری پیاری سی ڈکلی ہیں جو وہ یہاں کیا کر رہی ہیں بہت مزے کرتی ہیں یہ ساتھ میں جیسے گی اچھے سے گرم ہو جائے اس میں پیاز کے سلائس شامل کریں گولڈن ہونے تک آپ نے جو وہ یہ پیاز فریش کرنا ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ سٹور چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ لوگ ہمیشہ خوشحال رہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک دم گولڈن فری کر لیا ہم نے پیاز کو اس کو آپ نے کھلے برتن میں نکالنا ہے اور اس کو تقریباً آپ نے دو دن منٹ کے لیے ہوا میں چھوڑ دینا ہے تو جسے کیا ہوگا پیاز کرکرا ہو جائے گا کریسپی ہو جائے گا ایک دم فریش پیاز جو آپ کا تیار ہو چکا ہے اسے کے ساتھ پیاز والا جو آئل ہے اس کو اپنی سٹور کر لینے اگر آپ چاہتے ہیں گی یا آل جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا کھانا زیادہ ڈلیشیس ہو تو اس میں ایک جب مچ بس یہ پیاز فرائی کیا ہوا آئل جو وہ شامل کر لیجئے گا تو اس سے جو آپ کا کھانا بہت زیادہ ٹیسپول ہو جاتا ہے تو کتنی مزی کی ٹپ دین ہے میں نے آپ کو آپ لوگ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ہے اسی کے ساتھ جو باقی تھوڑا پیاز میں نے بچا لیا تھا تقریباً سمال سائز کا جو ون ایڈ ہاف پیاز تھا وہ میں نے بچا کے رکھا تھا اسی آل میں اس پیاز کو شامل کیا میں نے اور یہاں یہ ادرک سبزمچ لسن وغیرہ کو میں نے جو کرش کر کے رکھ لیا ساتھ میں وہ جو مسالہ میں نے تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ کیا اور ابھی جو کرکرا پیاز ہیں وہ ہم ہلکا سے کرش کریں گے بس اس کو نہ بھی کرش کریں گے تو بھی چلے گا تو اس میں شامل کریں ساتھ ساتھ میں جو آپ کڑی کی تیاری ہم لوگ کرتے چل رہے ہیں کڑی بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں مسالہ بھون رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں دنیا پورڈر جائے گا ایک کھانے کا چمچ ہلدی پورڈر ایک چائے کا چمچ سرک میچ ایک سے ڈیٹھ کھانے کا چمچ سپائسی یا نا سپائسی آپ میرے چیز کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے کام یا زیادہ بلکل کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں جائے گا نمک اور اسی کے ساتھ جو آپ کو بریق والا بیف کیما چاہیے اگر آپ کے پاس بیف والا کھانا چاہتے ہیں تو بیف اگر مٹن والا کھانا چاہتے ہیں تو مٹن ایٹ کر لیجئے گا بس اس کو آپ نے اچھے سے جو وہ مکس کر لینا ہے گون لینا ہے سمجھیں کہ آپ نے اس کو اچھے سے اس آٹے کے ساتھ اور آٹے کے ساتھ نہیں وہ جو ہم نے گرین فلور تھا اس کے ساتھ اور مسالہ جات کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے ساتھ میں وہ پیاس والا جو آئل ہے وہ آپ نے تقریبا دو کھانے کے چمچ جس میں شامل کرنا ہے گی جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کوفتیں ہیں وہ ایک دم سوفٹ سوفٹ ہوں گے اور ٹیسٹ فل بھی ہوں گے تو فاطمہ بکری کے ساتھ کیا کر رہی ہے میں آپ کو سین دیتی رہتی کیونکہ آپ لوگ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں فاطمہ کدھر ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں بیچ بیچ میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں تھا کہ آپ لوگ کو ایڈیا کے بچے پاس ہی ہیں ساتھ ہی ہیں کیا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو جی ہاں جیسے ہی اچھے سے فرائے ہو گیا اس میں گیا سرخمچ پیسے ہوئی ایک کھانے کا چمچ دنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ اور ساتھ میں جائے گا نمک ٹیس کے مطابق ان سارے مسالہ جات کو اچھے سے بھون لی جیگا جیسے ہی پیاس فرائے ہوا اس کے بعد میں نے یہاں وہ پیس چوتھی ادھر گلیسن اور سبز میچ کا وہ شامل کیا اس کو بھی فرائے کر لیا اچھے سے اس کے بعد میں جائے گا ٹماٹر ایک اور مسئلہ ایک اور ایشو آتا ہے کچھ لوگوں کو یہاں کہ آپ کے مسالہ جات ایک دم سموت نہیں ہوتے بعض لوگوں کے جو پیاس لسل ایسی ہی دوڑا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ایشو ہے تو اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ پیاس کو ٹیپ فرائے کریں ٹماٹر کو ٹیپ فرائے کریں اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے یہاں شامل کر کے چمچ چلانا ہے تقریباً ایک منٹ تک جسے سارے مسالہ جات ایک دم سموت ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا جو آپ کی کڑی تیار ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ کوفتے بناتے چلیں گے چھوٹا بڑا سائز جیسا بھی ہے چلے گا اپنے کیسے چھوٹا بنانے چھوٹا بنانے بڑا بنانے بڑا بنانے ساتھ ساتھ ملکڑی کی تیاری بھی ہم لوگ کرتے چلیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ سموت ہونا شروع ہو گیا ہے تو ٹماٹر ابھی ہے اس میں ابھی تھوڑا اس کو کور کروں گی تاکہ ٹماٹر تھوڑا جو وہ سٹیم میں پکے پانی جو اس کا رلیس ہو اور یہ اچھے سے جو وہ سوفٹ پڑھنا شروع ہو جائے اس کے بس میں دہی شامل کیجئے گا گھڑی میں اگر آپ دہی شامل کر لیتے ہیں تو گھڑی بہتا دہ دلیشیس ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ کھٹی دہی نہیں ہے آپ نے یہاں استعمال کرنی فریش والی کرنی ہے اور تھوڑی کرنی ہے زیادہ نہیں اور خود جو وہ راج کر رہا ہوگا جو چیز آپ نے ایکسٹرہ ایڈ کر دی اس لئے زیادہ آپ نے کسی چیز کی نہیں کرنی آپ نے پورا پورا کام کرنا ہے اس کے ساتھ جو وہ چمچ چلاتے چلیں اس میں اور اس کو اچھے سے جو وہ کوک کرتے چلیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جاتے اکتہم سموث ہونا شروع ہوگے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں اور چمچ چلائیں جسے جو وہ اکتہم سموث ہو جائے گا آپ کا مسالہ اس کے بعد آپ کو ٹینشن لینے کی بلگو ضرور نہیں ہے بس آپ کا مزیدار سا کھانا پلیٹ میں آ جائے گا اور آپ پیٹ کے کھائیں گے اور سب آپ کی طریفے کریں گے اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور پھر آپ جو اوقع اور بھی زیادہ اچھا کھانا بنائیں گے اپنی فیملی کے لئے بس اس کے بعد جیسے سموث ہو گیا اس میں پانی شامل کریں کڑی کے لئے پلس کوفتہ پکنے کے لئے مطلب ایک کپ ایکسٹرہ پانی شامل کریں جب آپ کو کڑی چاہیے اس سے ایک کپ ایکسٹرہ جس میں کوفتہ جو آبو کھونا ہے اور ساتھ میں جو آلو بھی کھونے والے ہیں اب یہ بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں تو ابھی کوفتہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ میں آلو کی کٹنگ کر لینا ہے کڑی کو ہم نے جب تک اچھے سے جوش نہیں آ جاتا تب تک نہیں چھیڑنا اچھے سے جوش آ گیا بس اتنا انتظار تھا آپ کو اس کے بعد آپ کریں گے چمت چلائیں سائیڈ کرنا سے جو مسالہ وغیرہ لگا ہوئے اس کو اندر کریں اور اس کے بعد کوفتہ ون بے ون ڈپ ٹپ 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 کرتا چلے گا اور سارے کوفتے اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا تو دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ ایک دم سیمپل ویس آپ کو بنانا سکھاؤں گی جہاں پہ کل کوفتہ آپ کو ٹوٹنے کا بھی خرچہ نہیں ہوگا بے شک آپ اس میں دس دفعہ جمبت چلا لیجئے گا گرنٹی ہے اور بہت ہی ڈیشفل بنے گا انشاءاللہ اور اسے کے ساتھ جب آپ نے کوفتے کے ساتھ ہی آلو کو بھی ڈپ کر دینا اس میں مطلب ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آلو اور کوفتہ ہم نے ایک ساتھ شامل کیا اس کے بعد آپ نے کور کرنا ہے میڈیم آنس میں اسے پکانا ہے پندرہ میڈ تر بس آپ کی جان چھوٹکے کوفتہ بنانا بھی آ گیا ٹائم بھی بچ گیا اور مزیدار کھانا بھی آ گیا کچن گارڈن میں آئی تھی تھوڑا دنیا جائیے تھا فریش لے لیا چلتے ہیں بکرے کا دل چاہتا ہے جو تھوڑے نہ موچے کھلا کے چلی جائیں اور کسی کے لیے کچھ نہ بنائیں پہرک پہرک دنیا کو بڑھ لیجئے گا کڑی میں اگر دنیا فریش آپ کو مل جائے تو کڑی کا جو دیکھنے کا انداز ہے وہ سب کا بدل جائے گا اس لیے گھر میں دنیا ضرور ہوگائیں ضرور لگائیں ابھی لگا لیں آپ آپ کے دنیا چواہ وہ تیار ہو جائے گا گملے میں لگا جھوڑیں بہت اچھا تیار ہوگا اور آپ چواہ وہ ضرور ہمیں دعائیں دینے پہ مجبور ہو جائیں گے سب کے لیے ضرور دعا کیا کریں آپ کی دعا جو وہ بہت زیادہ ضرور ہی ہے ہم سب کے لیے میری لیے اور سب کے لیے تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سبی پہ اپنی رحمت کر دے اور سبی پہ اپنا کرم کریں آمین اور دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنا ہی ڈیلیشیس بنا ہے تو کیا آپ اسے کھانے کے لیے بیتاب ہیں اگر بیتاب ہیں تو ضرور بنائے گا اور پھر نہیں بیتاب تو پھر بھی سڑنے کو ضرور بنائے گا اور دیر سا پیار ضرور لیجیگا ابھی آگ کو بند کرتے ہیں برطن کو میں نے تھوڑا سا کوفتے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے دل چاہ رہا تھا چھوڑوں تاکہ اس میں سارا گی جتنا بھی آپ پیٹ کریں گے سارے کا سارا آپ کے سامنے آکے بیٹھ چاہے گا آپ چاہیں تو اسے کھائیں چاہیں تو اس کو سائٹ پی کر کے کڑی کھائیں کوفتہ کھائیں تو ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے ہیں میرے موں میں تو پانی آ گیا اور بس میں اسی چپاتی چاوڑ کے ساتھ کھانے والی ہوں آپ کس کے ساتھ کھانا پسند کریں گے ضرور بتائے گا تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بنانا آج کا کوفتہ کڑی ہو بھی تے کی سٹائل میں امید کرتی ہوں کہ آج کی رسپی آپ سب کو بہت پچاند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے زادی جی اپنا کیا رکھی گا اپنے گربلوں کا کیا رکھی گا اللہ حافظ